جنگ احد کا موقع تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام احد پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پچاس صحابہ کرام کو ملایا اور احد پہاڑ کی چوٹی پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پچاس لوگوں کو کھڑا کیا سارے لوگوں کے پاس تیر کمان تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن جبیر پیچھے سے دشمن آتے رہیں گے ان پر تم حملہ کرتے رہنا خبردار اے عبداللہ بن جبیر تم اس پہاڑ سے اور تمام ساتھی اس پہاڑ سے نیچے نہ آئیں جب تک میں نہ بلاؤں تاکہ اگر ہماری جنگ ہار جائے یا ہم جنگ جیت جائے یا ہماری جنگ فتح ہو جائے یا ہماری جنگ ختم ہو جائے کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں تم اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے نہ کرنا اے عبداللہ بن جبیر کسی بھی حال میں تم اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے نہ اترنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر اور تمام ساتھیوں کو چنانچہ جنگ شروع ہوتی ہے اور مسلمانوں کی جنگ جنگ احد فتح ہو جاتی ہے سارے مسلمان خوشیاں منانے لگتے ہیں نیچے سارے مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگتے ہیں اور مسلمان کافروں کو دوڑانے لگتا ہے چنانچہ جنگ مسلمانوں کی فتح ہو جاتی ہے پہاڑ پر جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پچاس ساتھی موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ جنگ فتح ہو چکے ہیں مسلمان جنگ جیت چکے ہیں اور مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو تمام ساتھی نیچے اترنے لگے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ساتھیوں سنو سنو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا کہے عبداللہ بن جبیر اے ساتھیوں جب تک میں نہ کہوں تم اس پہاڑ کی چوٹی سے نہ اترنا سنو جنگ فتح ہو گئی ہے یا کچھ بھی ہو جائے تم اس پہاڑ سے نہ ہٹنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا لہذا تم اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے نہ اترو تمام صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے منع کیا تھا تاکہ ہم دشمن پر حملہ کرے لہٰذا اب تو ہماری جنگ فتح ہو گئی ہے اب ہم نیچے اترنا چاہیے تمام صحابہ اکرام نیچے اتر جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف دو یا تین صحابہ اکرام بچتے ہیں اور تمام صحابہ اکرام احد کی پہال کی چوٹی سے نیچے اتر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا لیکن وہ صحابہ اکرام پہال کی چوٹی سے نیچے جاتے ہیں کہ جنگ تو فتح ہو گئی ہے اب کیا ضرورت چنانچہ حضرت چنانچہ خالد بن ولید نے پیچھے سے دیکھا اس وقت تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے خالد بن ولید نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے مسلمان چوٹی پر نہیں ہے چنانچہ خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آتا ہے اور حضرت عبداللہ بن جبیر پر حملہ کرتا ہے اور پیچھے سے حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور مسلمانوں کی جیتی ہی بھی جنگ ہار جاتے ہیں پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا اور مسلمان جو خوشیہ منا رہی تھی کہ جہاں جنگ فتح ہو گئی پیچھے سے حملہ کر کر مسلمانوں کی جنگ ہار جاتے ہیں مسلمان اور ستر صحابہ اکرام شہید ہو جاتے ہیں اللہ تبارکہ و تعالی نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ آخر مسلمان جنگ جیتی ہی بھی ہار کیسے گیا قرآن میں اللہ تبارکہ و تعالی کی آیت نازل ہوئی کہے لوگو تم جنگ فتح ہو گئی تھی تم اس وجہ سے ہارے تمہاری فتح ہوئی جنگ اس لیے تم ہار گئے کہ تم نے اپنے رسول کی نافرمانی کی اللہ کی رسول نے تمہیں کہا تھا اے عبداللہ بن جبیر اے ساتھیوں تم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے رہنا جب تک میں نہ کہوں تم پہاڑ سے نیچے نہ اترنا تم نے اپنے رسول کی نافرمانی کی اور تم پہاڑ سے نیچے اتر گئے رب کو گوارہ نہ ہوا اس نے جیتی ہی بھی جنگ کو ہار میں تبدیل کر دیا میرے محترم بزرگو اور دوستوں اندازہ کریں کہ وہ صحابہ اکرام صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر ان سے غلطی بھی نہیں ہوئی بلکہ جنگ فتح ہو گئی تھی انہیں سمجھا اس کے بعد وہ پہاڑ سے نیچے اترے صرف چھوٹی سی رسول کی نافرمانی کی وجہ سے رب کو گوارہ نہ ہوا جنگ فتح ہو چکی تھی جنگ مسلمان ہار گئے اور تو اور ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے آج ہماری قوم کا حال یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان سکون میں رہے ہر جگہ مسلمان کو مارا جا رہا ہے کہیں موب لینچنگ کی جا رہی ہے کہیں مسلمانوں کو گھیر کر مارا جا رہا ہے مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر سختی کی جا رہی ہے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں اپنے رسول کی فرما برداری نہیں کرتے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل ہو گئی کہ وہ صحابہ اکرام جو جنگ جیت چکے تھے جیتی ہوئی جنگ رسول کی ایک نافرمانی کی وجہ سے ہار گئے آج تو ہم ڈنکی کی چوٹ پر رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں رات و دن رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں ہم کیسے سکون میں ہو سکتے ہیں ہم کیسے سکون کی زندگی ہزار سکتے ہیں جو کوئی رسول کی نافرمانی کرے گا جو کوئی رسول کی فرما برداری نہیں کرے گا اسی طرح مسلمان مارا جاتا رہے گا احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے جلسہ اور جلوس نگازیں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے اندر دیکھنے کے ضرورت ہے ہمیں اپنے عمال کو ستھارنے کے ضرورت ہے جب ہم اپنے عمل کو ستھاریں گے جب ہم ستھر جائیں گے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے تو رب کے نگرانی میں آ جائیں گے جب ہم رسول کی فرما برداری کریں گے تو رب کی رحمت ہم پر نازل ہوگی اللہ کا کرم ہم پر ہوگا اللہ کی رحمت کی نزول ہم پر ہوگا اور جب خدا کی رحمت کا نزول ہم پر نازل ہوگا تو پھر کسی کی حمد نہیں ہے کہ وہ ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے آج مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے ہر جگہ مسلمانوں کو پھیر کر مارا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے اس کی سبسی بڑی وجہ ہے کہ ہم عامل کے معاملے میں دور ہیں ہم بے عامل ہو کر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نازل ہو اللہ تبارکہ و تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرمائے ہماری مدد فرمائے ارے جنگ احد کے موقع پر ستر صحابہ اکرام شہید ہو گئے صرف رسول کی ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کہ عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں تم اس پہاڑ کی چوٹی سے نہ اترنا صرف اتنی غلطی ہوئی کہ وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر گئے رب کو ناغوار لگا اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے فتح کی ہوئی جنگ کو ہار نے تبجیل کر دیا آج ہم رات و دن رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون کی زندگی گزاریں ہرگز نہیں ہو سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا اگر تم چہتے ہو کہ ہم سکون کی زندگی گزاریں ہم اس دنیا میں جیئے تو چین کی سانسے لیں کائنات کا نظام پلٹ سکتا ہے اگر ہم اللہ کی فرما برداری رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاریں جب ہم رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوگی جس طرح جنگِ بدر کے موقع پر تین سو صحابہ تین سو تیرہ صحابہ اکرام نے مل کر ہزاروں مشرقین کو پچھار دیا تھا انہوں نے رسول کی فرما برداری کی تھی تو تین سو تین سو تیرہ صحابہ اکرام نے مل کر ہزاروں لشکروں کو پچھار کر رکھ دیا اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ کائنات کا نظام پلٹ جائے وہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیس بک اور واٹس اپ پر ایمیگ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے اندر چھاکنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اور رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے جب ہم اپنی عمل کو دیکھیں گے جب ہم اپنے آنکھ کو ستھاریں گے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوگی رب کی مدد بھی ہمارے اوپر آئے گی اور جو بندہ رب کی مدد میں آ جاتا ہے خدا کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے تو پھر کسی کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ اس بندے کی طرف آنکھ کو اٹھا کر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی دنیا میں مضبوط قائم اور دائم رکھیں آمین و آخی دعوان اللہ تعالیٰ موسیقی